اسماری کم ایبیرون کیسے ہیں آپ سب لوگ اس وقت میں نے دو سوڈ سٹیچ کیا تھے اور انہیں آپ سے شیئر کرنا تو بنتا ہی ہے چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوٹ اور اس کی ڈیٹیلز یہ پہلا سوٹ ایڈل راپ کا آرٹیکل ہے برائیڈٹ گلہ ہے چونکہ اس میں بیش میں سلیٹ بنایا ہے اس میں پائپن لگائی ہے اور گلہ کیکری سٹیل بنایا ہے اور ٹرینگل بنا کے وہ ہم نے ہر کیکری کے میڈ میں لگایا ہے اور اس پر ایک پرل بھی اٹیچ کیا ہے اور یہ دیکھیں دامن کا ڈیزائن دامن میں ہم نے دو طرح کی چیزیں استعمال کی ہیں ایک ٹرینگل یہ تقریباً 2.5 انچز کا سکوائر لے کے اس کے ہم نے ٹرینگلز تیار کیے ہیں اور ان کو ٹرینگل خیپ میں ہم نے تھوڑا سا سٹیچ بھی کر لیا ہے تاکہ جب ہم اسے دامن پر لگائیں تو یہ کھولے نہیں سکوائر پیسز کے لیے ہم نے پٹیاں تیار کر لیے فول کریں اور سکوائر بنا دیں گے اب دکھاتے ہیں آپ کو اس کے سلیوز کا ڈیزائن اس میں سینٹر بیل اٹیج کی ہے جو بارڈر ہے اس پہ ہم نے امرائلری کروائی ہے اور ساتھ میں ہنگنگز لگائی ہیں ہنگنگز کی وجہ سے سلیوز دیزائن بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن اس میں گھرے سے میچ کرتے ہوئے کیکری ڈیزائن بنایا ہے اور ہر کیکری پر ایک پرل لگایا ہے چلیں اب دیکھیں ہمارا یہ دوسرا ڈیزائن اس کپڑی کے پرلنٹ میں سے ہم نے ایک ریڈ کلر چوز کیا اور اس کپڑی کی پوائنٹ ٹو فائف انچ کی لمبی لمبی پٹیاں تھی تیار کر لی اور ان پٹیوں سے ہم نے یہ خوبصورہ سا چیک بنایا گلر ڈیزائن والا تھا اس لئے ہم نے سمپل نیک ڈیزائن رکھا اور یہ ہے اس کے دامن کا ڈیزائن اس میں میں نے چاک میں ڈیزائننگ کی ہے اور دامن ملکل سادھا رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں نے دو دکھے پیر میں ٹرائنگل پیسز لگائے ہیں دو سائزز کی چکور پیسز کو پہلے ہی ٹرائنگل شیپ میں تیار کر کے میں نے ریڈی کر لیا تھا دو ٹرائنگل پیسز جتنی جگہ میں آئیں اتنی ہی اسپیس چھوڑ کر دوبارہ دو ٹرائنگل پیسز لگائیں اور اس کے دوسری سائٹ پر اس اسپیس والی جگہ پر ٹرائنگل پیس لگائیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے ٹراؤزر میں میں نے پہلے مارکنگ کی اور پھر باپن میں اینکر کا دھاگہ بھر کر لائنوں پر سلائی کر لی اور ٹاپ پر ایک پر لگائے ہیں امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آئے ہوں گے اور اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ